گھر بناتے ہیں اگر سلیب کا سریعہ ایسے باندھو گے بیم میں یہ چیزیں دو گے تو آپ کا جو گھر ہے وہ ایک سٹرونگ گھر بن جائے گا اگر سلیب کی میں بات کر رہا ہوں اگر دوہزار چوبیس میں آپ گھر کی کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہو تو یہ چیزیں اپنے ٹھیکے دار کنٹرکٹر کو بتا دینا کہ میرا بیم اس طریقے سے باندھنا میرے سلیب میں سریعہ اس طریقے سے دینا اور چار پانچ چیزیں میں بتانے والا وہ کوئی ٹھیکے دار نہیں ڈالتا ہے لیکن آپ کو اپنی سلیب میں ڈلوانی ہے ایپ کا سریعہ باندھتے ہیں اگر آپ چیئر اور کور دے دو گے کیا ہوتا ہے چیئر اور کور سامنے آپ دیکھ رہے ہو دو جالیوں ہوتی ہیں ہماری گھر کی سلیب میں بھی دو ہی جالیوں ہوتی ہیں ایک نیرتی ہے نیچے ایک اوپر ہوتی ہے لیکن گھر کے میں کبھی بھی چیئر نہیں دی جاتی ہے ان دونوں جالیوں کو ایک دوسرے سے دور نہیں کیا جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی سلیب کی سٹینٹھ آدھی ہو جاتی ہے تو آپ کو کبھی بھی سلیب میں جب سریعہ دین ہے اس کے بیچ میں یہ چیئر پروائیڈ کی جاتی ہے دونوں سریعہ کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کے لیے یہ دیکھو یہ ایل دونوں طرف سے چیئر اس کو چیئر بولا جاتا ہے یہ پروائیڈ کی جاتی ہے تو آپ کا سریعہ دونوں طرف دور دور رہتا ہے اور بیچ میں کونکریٹ آ جاتا ہے اس کی شکتی سٹینٹھ ڈبل ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے بیچ میں کور بلوک دینا ہے آپ بیچ میں سریعے کے نیچے دیکھ رہے ہو وہ جو کونکریٹ کا پیس پڑا ہوں یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں دور سے آپ کو دیکھ رہے ہو چھوٹے چھوٹے کونکریٹ کے پیس ہیں یہ آپ کو شٹرنگ کے ساتھ لگانی ہے کہ آپ کا سریعہ شٹرنگ سے بھی دور رہے اور اس کے سریعے میں چاروں طرف سے کونکریٹ اگر آ گیا اس کی سٹینٹھ ڈبل ہو جاتی ہے کبھی آپ کی جو سلیب کبھی بائیوریٹ نے ہلے گی نہیں اور دوسرا کبھی کریک نہیں آئے گا تیسرا اس میں سے کبھی بھی لیکیج نہیں ہوگی اور نیکسٹ سٹوری جب بناوگے کبھی بھی فیل ہونے کے چانسز نہیں ہوں گے آپ دیکھ رہے ہو یہاں جو جنکشن ہوتا ہے ہمارا بیم اور کولم کا بنتا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہو سریعے کو موڑا کیا ہے یہ ہوتی ہے اور یہی کام کرتی ہے جب لوڈ پڑتا ہے اوپر سے اور ایک دوسرے کولم سے نکلیں کی کوشش کرتا ہے اور یہ جو انکریج لیندھ ہے یہ ہم دیتے ہیں 50D کے حضاب سے مطلب 50 آپ کو constant رکھنے D آپ کا ہوگا جتنے mm کا سریعہ ہوگا اس سے multiply کر کے 16mm کا بہار ہے 800mm آپ کی development length ہونا چاہیے یہ دینے چاہیے لیکن north میں مطلب کچھ zero دی جاتی ہے کچھ بھی نہیں development length لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے اور contractor دیتے بھی نہیں ہے کیوں نہیں دیتے ہیں ان کا time بچتا ہے اگر وہ development length دیں تو ان کو جنکشن میں سریعہ ڈالنے میں کافی زیادہ دکھتی ہے تو وہ development length کا جا encourage length کا آپ کو بتائیں گے ہی نہیں اور بینا اس کے آپ کا beam باندیں گے اور اس beam کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کی strength اس کی شکتی عادی ہو گئی اگر وہاں پہ development length نہیں ہے تو آپ کو development length دینی ہی دینی ہے اور اس پہ اور زیادہ اگر آپ کو جاننا رہے گا development length نکالتے کیسے ہیں کیسے calculate کرتے ہیں اس کی میں description میں ویڈیو ڈال دوں گا وہ آپ کو بعد میں دیکھنی ہے لیکن باقی چیزیں جو آپ کے ساتھ دوکھا دڑی ہوتی ہے وہ آپ کو دیکھ لینے ہیں پہلے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہو یہ development length ہی ہے جو L بنایا جاتا ہے beam میں دیکھو جو اگلی چیز آپ کو نہیں بتاتے ہیں وہ ہوتا ہے pin یا spacer ہمیں اسے بولتے ہیں یہ سامنے جو beam دیکھ رہے ہو تو commercial building کے ہیں heavy beam ہے اس میں تو must دینا ہی دینا ہوتا ہے لیکن جو آپ کے گھر کے beam رہتے ہیں اگر آپ کا layer میں سری آتا ہے مطلب نیچے آپ کے تین سرییں ہیں اس کے تھوڑے سے اوپر bottom extra provide کی ہے یا top extra provide کی ہے تو یہاں کیا کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بان دیا جاتا ہے ویسا آپ کو نہیں کرنا ہے آپ کو اس کے بیچ میں spacer provide کرنا ہے یا pin provide کرنا ہے جسے ہم یہ سامنے میں آپ کو دیکھاتا ہوں دیکھو دو سریوں کو دور دور کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں بیچ میں spacer provide کرتے ہیں pin provide کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے concrete ہمارا proper سے بیچ میں گز جاتا ہے اور ایک strength دیتا ہے ہمارے beam کو کوئی بھی structure ہے تو pin آپ کو must provide کرنے اس میں contractor کو تھوڑا time لگتا ہے pin cutting کرنے میں ڈالنے میں اور تھوڑا اس کا سریعہ extra بھی چلا جاتا ہے اگر اس کا سریعہ extra نہیں بھی ہے تب بھی اگر آپ کا steel ہوگا تو یہ گلتییں کر دیتے ہیں وہ اپنی labor بچانے کے لیے تو آپ کو یہ گلتییں اس کو کرنے نہیں دینی ہے آپ کو pin provide کرنا ہی کرنا ہے اگلا میں دیکھ رہا ہوں جو contractor آپ کو confuse کرتے ہیں جہاں بے فکوف میں بولوں گا وہ کرتے ہیں slab beam کے نام پہ مطلب جہاں t beam جو لٹک beam میں رہتے ہیں جو normally ہم لوگ دیتے ہیں تو وہاں پہ بھی آج کل contractor نے time اور shattering اور labor بچانے کے لیے کیا کر دیا slab beam provide کوئی بھی نیچے اس کی لٹک نہیں دی جاتی ہے لیکن یہاں spawn بڑا ہے جہاں structure کافی بڑا ہے مطلب اگر میں بولوں گا آپ کا room 12 13 یا 13 15 کا room ہو جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو جو لٹک beam دے دینا چاہیے کیونکہ structure future میں آپ پر story کے لیے جا سکتے ہو اور دیوار کے اوپر دیوار آئے گی نہیں تو وہاں دککت آ سکتی ہے تو آپ کو پہلے ہی پلان کر پورا لٹک beam دینا ہے مطلب slab beam وہاں دو جہاں structure future میں آپ extension نہیں کرنے والے ہو چھوٹا موٹا structure ہے تو یہ چیزیں آپ کو کرنے نہیں دینی ہے contractor کو آپ کو proper design کروانے جہاں لٹک beam آتا ہے وہاں لٹک beam دو جہاں slab دے سکتے ہو کوئی دککت اس میں آپ کو نہیں رہے گی دیکھو اگلی چیز جو گلتی کر دیتے ہیں لوگ وہ ہے لیپنگ کا کوئی دیان نہیں ہے مطلب لیپنگ یہاں آرہی ہے وہاں پکٹ لیے کولم ہے ہمارا یہ آگے ground floor کی slab یہ آگے first floor کی slab نیچے کا جو سریعہ ہے نیچے فوٹنگ سے نکل کے وہ تو لگ بگ پہنچ جائے گا آپ گران floor slab لیکن اوپر میں آپ کو لائب کہاں دینا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے ہم لوگ اس کو زون میں کنورٹ کر لیتے ہیں یہ زون ہو گئے ہمارے یہ زون آگیا یہ زون آگیا تو اس میں کیا آپ کو دیان دینا ہے کہ کبھی بھی آپ کو لائب اس ایریا میں نہیں دینا ہے ادھر سپورٹ میں اس سپورٹ میں مطلب سب سے زیادہ مومنٹ ہائی ہوتا ہے سپورٹ میں تو ہمیشہ آپ کو لائب دینا ہمیشہ سینٹر میں دینا یہ چیز آپ دیان دینا ہے جو سیکشن آپ دیکھ رہے اے سیکشن میں کبھی نہیں سی سیکشن میں کبھی نہیں بی سیکشن میں آپ لائب دے سکتے باقی تو ہم بینڈی مومنٹ کی ڈائیگرام کے حساب سے دیتے ہیں لیکن آپ یہ تھمرور لے چل سکتے ہو کہ آپ کو ہمیشہ کہاں لائب دینا ہے جیسے آپ کی سلاب سٹارٹ ہوگی یہاں سے دوسرے فلور سلاب سٹارٹ ہوئی تو وہاں سے یہ زون کتنے بھی ہوگا یہ کوشن سب کے دماغ میں آرہا ہوگا لیکن تو ہم لائب لیتے ہیں چھوڑ رکھنے ایک میٹر کے اوپر لائب دو ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا ہمارا کیونکہ یہاں پہ ہمارا میکسیم مومنٹ ہوتا ہے اس ٹائم سپورٹ پہ اگر ہم یہاں پہ کریں گے تو جب بھی جو ہماری ہوریجنٹل فورسیز لیٹر فورسیز لگیں گی تو اگر بتاؤ آپ کو ایسے لوڈ لگا ہمارا تو ہمارا ایسے ٹلٹ ہو جائے گا ایسے مطلب سپورٹ پہ ویک ہوتا ہے کالوم یہ سوچ سمجھ کے چلو آپ کو لائب دینا ہے بی زون پہ جو کہاں آئے گا ایک میٹر اب مطلب ایسے تو ڈپینڈ کرتا ہے کی آپ کی بینڈ کروگے رنگ کروگے سو ایم دینے مطلب چار انچ آپ دینے اور یہاں لائب آئے گا وہاں بھی آپ چار انچ سپیسنگ دینی ہے اگر میں یہاں آپ دکھاؤں کی کیسے ہمیں پروائیڈ کرنا ہے تو یہ آگیا ہمارا زون ایسے ایسے زون ون زون بی اور زون سی تو آپ کو ہمیشہ لائب کیسے دینے ہے دیکھو تھوڑا بہت لائب اگر یہ آجاتا ہے مطلب سو ایم چار انچ اتنا نیچے زون اے میں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن موسٹلی جو لائب ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے زون بی میں آپ کا لائب ایسے آئے گا ٹھیک ریپیٹ کر دیتا ہوں وہ کہا ہوگا سلا یہاں فنش ہوگی وہاں سے ایک میٹر کے اوہب ہی آپ لائب آنا چاہیے دیکھو کلیر ہو گیا ہمیں کی کولم لائب ہمیں کہاں دینا اور کیسے دینا یہ بہت بڑی امپورٹن چیز ہے جو آپ لوگ دیان نہیں دیتے ویسے بیم میں ہوتا ہے بیم میں ہمیں کہاں دینا چاہیے اس چیز کو بھی سمجھ نہ ہوتا ہے کیونکہ کہیں بھی دے کام کروا سکتے ہو اور میرے خیال میں ایک سیول انجینئر کے لئے بہت امپورٹن ویڈیو ہے بیم میں بات کریں تو میں آپ کے لئے سیکشن بنائی ہے یہ آگے ہمارے کولم ہے یہ بھی ہمارا کولم آگیا یہ کولم آگیا اب بھی ہمارا جو بھی لیب دو گیا یہ سپان آگیا جس کی لیند کتنی ہے ل اس میں آپ کو دیان دیں اس میں اوپر نیچے الگ لگ ہوتا جیسے اس میں تھا آپ کو بیچ میں دیں مطلب جیسے کولم ہوگا اس کے سینٹر میں آپ لیا پانا جائیے لیکن اس میں تھوڑی الگ چیز اوپر الگ نیچے الگ تو اس میں آگا ہم ایک سمجھ نہیں اس کو یہ load جب ہمارا پڑے گا تو ہمارا یہ جو ہوگا ایسے اور ایسے یہ ہمارا ہو جائے گا tension zone اور یہ compression اس کو simple بات میں بتاؤ آپ کو دیکھو کرنا کیا ہے جب بھی آپ lab provide کرو اوپر جو آپ رہے گا مطلب اوپر والے steel بار اگر یہ steel بار آیا تو اوپر آپ کو ہمیشہ سینٹر میں دے دیں جیسے ہمارا کولنوم میں تھا سیم پھنڈا ہمیشہ یاد رکھنا جو بھی compression چیز compression member سا اگر ایتھم رول لے چل رہو اس کو مطلب اسے لیٹ مت کرنا کسی بھی compression چیز ہمیشہ سینٹر میں کرنا کیونکہ ہمارا بیم کا اوپر سیم سپورٹ ہے اوپر جو ہمیشہ کولنوم بھی ہمیشہ سینٹر میں یہ جیاد رکھنے کے لئے بطا رہو ہوں سینٹر میں اور نیچے کا دینا ہے ہمیشہ سپورٹ پہ کیوں سپورٹ جیسے میں ہمارا لیب یا آگیا ہمارے اوپر بار سپورٹ سپورٹ مطلعہ اوپر جو بار رہے گا ہمیں اسے سینٹر میں دینا ہے نیچے سپورٹ میں رہے گا لی 4 کے حساب سے لی 3 کے حساب سے ہمارا رہے گا سپورٹ کے پاس جنگشن میں چلے جاتا کوئی دکت نہیں اوپر بار کہا رہے گا مارا سینٹر میں یہ دیان رکھ یہ بیسیگ رول رہتا ہے سائیڈ پہ لیب دینے بیسیگ سائیڈ پہ کیا کیا جاتا ہے ایک 12 میٹر سریعہ ڈال دیا جاتا ہے کیونکہ سٹیل کو بچانے کے چکر میں یہ سب کیا جاتا ہے مطلب اس میں یہ چیزیں ریلیٹ کم کی جاتی ہیں لیکن آپ کے دماغ میں ہو نا چاہیے کہ آپ کو بیم میں لیپ دینا ہے یہ ہو گیا ہمارا سیمپلی سپورٹڈ بیم کا ابھی میں بتاؤں گا آپ کو جوگل کا کوئی نہیں بتائے گا یہ بیم میں بھی ہوتی ہے جہاں لیپ میں وہاں ہمیں جوگل دینا پڑتا ہے جوگل نہیں دیں گے کور کم ہوتا ہے پروپر لو ڈیسٹریبیوٹ نہیں ہوتا ہے اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں سمجھانا ہو پاتا ہے جوگل اگر آپ سائٹ پہ میرے ساتھ ہوں گے تو سمجھا پاؤں گا تو سمجھاتا تو پھر ہم سائٹ پہ چلیں گے اور بھی چیزیں میں بتاؤں گا آپ کو تو آج کی ویڈیو تو مزیدار ویڈیو ہے میرے خیال میں آپ کے لئے تو جوگل کیا ہے دیکھو جو میں نے پہلے بتاتے آرہا لیاب دینے کے لئے کیوں لیاب دیتے ہے کی سیفلی ہمارا لوڈ ٹرانسپور ہو جائے اور سیفلی کئی جگہ کیا کیا جاتا ہے بڑی بہت بڑی مشتے کی جاتی ہے سیدھا اس میں جوگل نہیں کی جاتی اور ڈائریکٹ اس کو لیاب کر دیا تھا تو اس کا لوڈ اچھے سے اس میں ٹرانسپور نہیں ہو پاتا نیچے والے سریعے میں اس کو اگنور کرنے کے لئے اس کو صحیح طریقے سے کرنے کے لئے کیا کیا جاتا ہم جوگل پرویڈ کرتے مطلب ایک بینڈ دیتے سریعے کو یہ آیا ہمارا اوپر سریعہ نیچے اس کو بینڈ دیا اس کے نیچے ہمارا دوسرا سریعہ لیاب ہو گیا تو کیا ہوا جو لوڈ اس میں سے آئے اور ایک چیز جو ایڈ کنا بھول گیا تھا 32 ایم کا جو سریعہ ہوتا 32 سے اوپر یا 32 کا بھی لے چلو اس کو ہمیشہ ہمیں لیپ نہیں کرنے بیلڈ کرنے 32 اوپر ہی بیلڈ کرنے جہاں اس میں ہمیں کپلر یوز کرنے یہ چیز بھی آپ کو دیان ہو ہونی چاہیے جب بھی آپ سائیڈ یا فیلڈ پہ جاؤ گے کیا ہو گیا مطلب یہ ایسے برند آگیا دوسرا اس کے اوپر سریعہ آگیا اسی میں میں آسٹ آپ کو بتاؤں گا جو کولم بانتے جب یہ نورمل کنسٹرکشن میں کونٹکٹر سپیسنگ دور دور رکھ دیتے اسے ٹائم بچتا ہے بھلے آپ کا سریعہ لیکن ٹائم بچتا ہے اس کو لیور نہیں لگے گی اتنا باندھنے میں تو آپ کو سپیسنگ دیکھ رہے ہو اتنی سپیسنگ رکھنے کا مطلب نہیں ہوتا مطلب آپ کا سپیسنگ ایک میٹر تک تو پروپر آپ کا 100 سے 1500 ہوتا جتنے اس کو cutting length نہیں نکال نا آتا ہے پروپر cutting length رہے گا تو hook بنے گی ڈینڈی کے حساب سے ہماری hook ہو نہیں چاہیے مطلب hook آپ 90 سے 100 mm کے اس کو نہ column میں ڈال لیں نہ beam میں ڈال لیں اگر یہ ڈال ہوگے یہ hollow section بن جاتی ہے beam یا column اور failure کا chances وہاں سے کافی زیادہ بڑھ جاتے تو آپ beam اور column میں کبھی بھی conduct pipe نہیں ڈال لیں شٹرنگ میں یہ mostly میں بولتے آتا ہوں ادھر میں سمجھاؤں گا نہیں لیکن شٹرنگ میں جو gap رکھا گیا وہ gap آپ کو کبھی نہیں رکھنا ہے یہ کافی بڑی گلتی ہوتی ہے آپ کی concrete کی سلری نیچے چلی جاتی ہے اور جو concrete کسی کام کنی رہتا ہے تو mostly یہ گلتی کی جاتی ہے جو spacing ہوتی ہے اگر beam کی 30 mm کہیں 300 mm 1 feet feet تک spacing رکھ دی جاتی ہے beam کے سریعے کی یا slab کے سریعے گی اور extra سریعے ڈال دی جاتا ایسے سریعے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ proper spacing کے ساتھ provide اسے نہیں کروگے کیونکہ load دیکھو spacing کا stir up ہوتا ہے یا کونکریٹ ہونے ہوتا ہے اس سے پہلے دن آپ کو چیک کر لینی ہے کی اس میں پروپر کور بلوگ جو رہتے ہیں ہمارا وہ پروائیڈ کر دیا ہے کیونکہ کور بلوگ اگر اس میں نہیں رہے گا سریعہ نیچے سلاب میں ٹچ ہوگا اور بعد اس میں کروزن لرک کے وہ کر کر سکتا ہے پورے سٹکچر کو اور مینشن ہوگا دروائنگ میں کی کتنے ایم ایم کا آپ کو کور بلوگ پروائیڈ کرنے سلاب کی سٹیل میں تو وہ ہمارا پندرہ سے پچیس ایم ایم کا ہمارا کور بلوگ رہے گا تو اس ہی کنکریڈ آپ کو گریڈ چیک کر لینا ہے اور اس کی ڈیسٹیبیشن آپ کو دیکھ لینا ہے کی پروپر وہ ڈیسٹیبیوٹ کیا گیا کیونکہ دیکھو اگر وہ سلاب میں پروائیڈ کیا گیا تو ہر ایک سکیر میٹر پر پانچ کور بلوگ آپ چاہیئے دوسرا اگر بیم میں پروائیڈ کیا تو بیم کے سائیڈ میں بھی دیکھ لو کی ہر ایک میٹر پر پروائیڈ کیا ہے کی نہیں پہلے کور بلوگ آپ کو دیکھ لینا ہے کور بلوگ آپ پروپر سے وہاں ہو نا چاہیئے یہ پہلے ہمارے کور بلوگ کی ہو گئی پھر ایک جگہ اور کور بلوگ دیکھنا ہے وہ آگے بتاؤں گا وہ آپ کو اسی میں چیز ہو جائے گی تو دوسری چیز کو دیکھ بیم اور اس کا جنکشن اس کے چاروں طرف کور ملنا چاہیئے کور بلوگ پروپر دوسری چیز اس میں ماسٹر رنگ آپ کی آنی چاہیئے جیسے آپ سامنے دیکھ رو ہم پروائی کر رو رہے جتنے بھی کولم آنکے پہلے تو کونکریٹ ہونے سے پہلے وہ ماسٹر رنگ تو اس میں جیرو گیپ ہونا چاہیئے لائٹ نیچے پاس نہیں ہونی چاہیئے ایسا شٹرنگ پیکنگ ہونی چاہیئے اوپر آپ کیا کرو ٹیپ لگا دو یا گریس لگا دو ایسی شٹرنگ کرو کی اس میں نیچے گیپ نہیں کوئی سلری گرنی چاہیئے کیونکہ اگر سلری گر گئی تو مطلب جو سیمنٹ کا گھول ہوگا مطلب جو مین تو ہمارا کونگری میں سیمنٹ سیمنٹ نیچے گر جائے گا تو وہ کونگری ہو جائے گا اور وہاں ہنی کوم بھی آ سکتا ہے اور خراب جگہ ہو جائے گی تو ہمیشہ آپ کو کیا کرنا ہے جب بھی ایسی جگہ ہو دوسری چیز شٹرنگ میں آپ کو دیکھ نیچے پروپ پر مارا گیا ہے اور جو سپان کی شٹرنگ کر رہے ہو جیسے سپان آپ دیکھ رہے سامنے تو سپان میں نیچے پروپ لگنی چاہیے پروپ کے سینٹر میں کیونکہ جو سپان ہوتا فیلیر ہونے چانسز سب سے زیادہ سینٹر میں تو وہاں ایک ٹیکہ آنا ہی آنا چاہیے اور پروپ کی سپیسنگ چیک کر لینی کی پروپ سے نیچے سپیسنگ پروائیڈ کی گئی ہے کیونکہ ایک دم سے جب لوڈ آئے گا اگر آپ اس بھر پلیسر سے بھر رہے ہو تو ایک دم سے مال آ جاتا ہے سپیسنگ چیک کر لینے کی اس میں جو جو بن جائے گا اس کو توڑا ہونا چاہیے جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سلوپ میں ٹوٹا ہونا چاہیے بات میں جب کنکریڈ ہو وہ ایک جیسا لیبل سرفیس دیکھے اور اس میں جو کیمیکل ہوتا نیٹو بانڈ ہو گیا مصول جیسے ہیں چیک جیسے جیسے پر چ官 جیسے چیک کنکریڈ �� چین چین ص چی پر چیئر پروائیڈ کر دینی ہے ہر ایک میٹر پہ جہاں جس حساب کی میش ہوتی ہے اس حساب سے آپ کو وہاں چیئر پروائیڈ کر دینی ہے وہ پروپر سپیسنگ ہونی چاہیے چیئر کی مطلب کونکریڈ کے اندر ہی آنے چاہیے اس حساب سے اس کو ڈیزائن کرنے اس حساب سے بنانے کی وہ میش کا مطلب اگر ہماری سلیب کی ایک سو پچیس ہمیں بھرائی ہے تو اس حساب سے اوپر کور اس کا ملنا چاہیے اس میں میں ویڈیو بنا چکا ہوں کی چیئر کی کٹنگ لیندھ کیسے نکالتے ہیں چیئر کیا ہوتی ہے یہ جو بھی چیکنگ لسٹ میں بتا رہا ہوں انڈیویجوال ایک ایک ویڈیو اس میں میں بنا چکا ہوں شے سو پچاس پلس ہماری چینل پر ویڈیو ہے اگر وہ آپ دیکھتے ہو تو آپ گر پہ بیٹے ہی سائیڈ انجینئر بن جاؤ گے اگلی چھتی چیز آپ کو جو چیک کرنی ہے جو مین بار ہوتا ہے اور جو ہمارا بینٹب بار ہے اس کی سپیسنگ آپ کو چیک کر لینی ہے جیسے ہمارا یہاں مین بار ہے جو 135 اس کی سینٹر 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 سپیسنگ ہے تو اس میں ہم ٹولرنس کی تینے سپٹ کریں گے دس پندرہ امام ہمارے چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا وہ سپٹیول ہوگا اس سے زیادہ ہوگا تو وہ رسکی ہو سکتا ہے کیونکہ فیلیر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو آپ کو یہ سپیسنگ چیک کر لینی ہے کسیmayı یارین بار میں اور مườ quests آپ کو چیک کر لینے پہتابی ڈیا کے ساتھ میwives یہ کافی دنوں سے ویڈیوس پر باتیی آرہی ہے کہ آپ کو دیکھنے ہی دیکھنے کا خرص کا زیادہ اگر یہ چیز ہو گئی ہماری پھر جو ایکسٹر بار ہوگا ایکسٹر بار پروپر سے پروائیڈ کیا گیا ہے سپیسنگ اس کی دیکھ لینی ہے کیونکہ ہمارے درائنگ میں جو مینشن تھا یہ درائنگ میں مینشن کیا کر رہا ہوں میں جو ہم نے پرورانی درائنگ تھی ہماری اس میں میں نے آپ کو ویڈیو لائی تھی کلپرسو جس میں درائنگ دکھائی تھی تو اس میں دو سو ستر سینٹر رو سینٹر تھا سپیسنگ تو وہ چیک کر لینے آپ کو کہ پروپر دو سو ستر پر سپیسنگ پروائیڈ کی گئی ایکسٹر بار کی گئی نہیں جہاں اس میں جو ایکسٹر بار کی لیندھ ہوگی وہ ایل وائی فور کے حساب سے تھی تو وہ آپ کو دیکھ لینا ہے کہ دونوں طرف ایل وائی فور نکلی ہے نہیں نکلی وہ کیسے نکل لیں گے سپان جو ہوگا اس کو ڈیوائیڈ کریں گے فور سے تو ایک طرف اتنا آپ کا بینٹب نکلنا چاہیے اور ایک ہی لائن میں ہونا چاہیے جیسے دوری مار کے سامنے کیا جا رہا ہے تو اسی طریقے سے اس کو پروائیڈ ہونا چاہیے نیکسٹ آٹھمی چیز جو ہے تو جو آپ کو واشنگ مطلب پانی سے دھو لینی ہے اور ایک چیز دیان رکھنا ہے یہ دھونا کب ہے جب بھی کونکریڈ ہونے پہلے ہے اس سے آدھے گھنٹے پہلے آپ کو رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ دو تین دن پہلے دھو کے اس کو دھو گے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے مطلب سریعے کو دھونا نہیں اسیپٹیبل ہوتا ہے کہ ہی جگہ پہ لیکن اس کو اگر زیادہ ڈسٹ آپ دھو لو اس کے بعد جلد سے جلد اس میں کونکریڈ ہونا چاہیے نہیں تو وہ کروزن پکڑ لے گا تو آپ کو جو بھی بیم کے باٹم ہوگا اس میں کوئی بھی نہ آپ کا ڈسٹ ہونی چاہیے نہ کوئی ایسا جو سریعہ نہیں چاہیے وہ پڑھا ہونا چاہیے کیونکہ کافی ٹائم کونٹریکٹر کیا کرتے ہیں کام کرتے کرتے ہیں وہاں نیلز گر جاتے ہیں وائنڈنگ وائر گر جاتی ہے تو وہ آپ کو ساف کروا دینی ہے اس میں پھر جو شٹرنگ آئل لگوائے گیا ہے وہ زیادہ تو نہیں ہے پروپر چیک کر لینے یہ چیک لیس تو شٹرنگ آئل شٹرنگ کے ٹائم کی ہے کی شٹرنگ آئل لگا ہونا چاہیے لیکن آپ کو تب بھی دیکھ لینا ہے کی شٹرنگ آئل زیادہ تو نہیں ہے کہیں سریعہ پہ شٹرنگ آئل نہیں لگا یہ چیزیں آپ کو چیک کر لینی ہے ایسا سائٹ انجینئر پھر آگے ہم بڑھتے ہیں نومی جگہ تو الیکٹرک پائپ آپ سامنے دیکھ رہے ہو جو الیکٹرک پائپ پروائیڈ کی گئی ہے تو اس میں سپیسنگ ہونی چاہیے الیکٹرک پائپ مطلب جیسے گیپ ہوگا تو پروپر اس میں کونکریٹ گوس پائے گا ایک دم مطلب ساتھ میں آپ کی الیکٹرک پائپ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ کافی زیادہ گلتی کی جاتی ہے کہ ایک جگہ پہ کونکریٹ گوس پائیپ کو گوسا دیا جاتا ہے وہاں کونکریٹ گستا نہیں ہے وہاں ہنی کوم بھی آ سکتا ہے اور وہاں پہ وہ سیکشن بھی سلاپ کا ویک ہو سکتا ہے تو اس میں پروپر سپیسنگ ہونی چاہیے اٹلیسٹ اتنی کی جو ایگریگیٹ کا سائز ہے اتنا آپ کا کونکریٹ پائیپ میں سپیسنگ ہونی ہونی چاہیے یہ مشٹیک ہوئی ہے سامنے آپ دیکھ رہو یہاں زیادہ سپیسنگ نہیں ہے تو یہ گلتی کی جاتی ہے کافی جگہ سلاپ پہ تو یہ چیز آپ کو دیان دینی ہے تھوڑا اس میں سپیس آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے نیکس جو چیکنگ کرنی ہے جیسے آپ کی سلاپ کا سٹیل بن جائے جو پھری پھری ہوتی ہے سائیڈز ہوتی ہیں سلاپ کی تو اس کی آپ کو لائن لیول چیک کر دینی ہے کیونکہ جب آپ اس میں پلسٹر کرنے جاؤ گے تو دکت ہوتی ہے تو آپ کو اس کی لائن چیک کر لینی ہے کہ وہ پروپر لائن میں ہے کی نہیں یہ چیز آپ کو چیک کرنی ہے اگلی چیز جو آپ کو دیکھنی ہے شٹرنگ کا لیول مطلب سلاپ کا لیول کیونکہ اگر وہ لیول نہیں ہوگا تو وہاں کونکریٹ زیادہ آ جا سکتے ہیں آپ کی کسٹرکشن کاؤس بڑھ سکتی ہے تو آپ کو چیک کر لینے کی وہاں جو شٹرنگ ہے وہ پروپر پروائیڈ کی گئی ہے اس کا وارٹر لیول سے چیک کر سکتے ہو جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہوں ہم آٹو لیول سے چیک کر رہے ہیں تو وہ چیز چیک کر لینے اور بیم کا جہاں کیا ہوتا ہے کئی جگہ اس میں اس کو بیم کو ٹائٹ رکھا ہوتا ہے کیمبر پروائیڈ کیا ہوتا ہے جو ہیوی بیم ہوتا ہے بعد میں اس میں تھوڑی بہت ڈیفلیکشن ہوگی تو وہ اس میں کور ہو جائے گی تو اس کو آپ کو دیکھ لینا ہے بیس سے پچیس ایم 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 تیس ایم ایم کیمبر پروائیڈ کیا ہوتا ہے تو پروپر سے سلیپ پروائیڈ کی گئی ہیں ان کی جو ڈسٹنس پہ آنی چاہیے جو ہائیڈ پہ آنی چاہیے وہ پروپر سلیپ پروائیڈ کی گئی ہیں ان کے فیسیز بند کر دیئے گئے ہیں اس میں کونکریٹ نہیں جائے ایسی چیزیں بھی آپ کو چیک کر لینے ہیں جو ایکسٹر بار پروائیڈ کیا ہے جاتا ہے سلیپ کے سائیڈ پہ وہ ایکسٹر بار بھی آپ کو دیکھ لینا ہے کہ ایکسٹر بار اس میں پروائیڈ کیا ہے دوسری چیز ساتھ میں دیکھ لینا ہے جو کٹ آؤٹس ہوتے ہیں وہ پروپر سپیسنگ پر ہے کی نہیں ہے اور ساتھ میں جو ایکسٹر بار پروائیڈ کرنا ہوتا ہے وہ ایکسٹر بار پروائیڈ کیا ہے کی نہیں کیا ہے نیکسٹ بیسک چیز آپ کو ڈیولومنٹ لیندھ چیک کر لینا ہے کہ پروپر جتنی اس میں مینچن کی تھی 50D جہاں 60D تو اتنی ڈیولومنٹ لیندھ اس بیم میں پروائیڈ کی گئی ہے کی نہیں یہ میں بیم کے سیکشن میں بتایا تھا جب ہم بیم کی چیکنگ کرتے ہیں سٹیل کی بیم سٹیل کی تو اس میں ویڈیو میں بنا چکا ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہو پلیلیسٹ بنائی ہوئی ہے پریکٹیکل انٹرنشپ وہ پلیلیسٹ ہے اس میں پریکٹیکل نولیج ہے لائیو آپ کو ویڈیو میں ڈالی ہوئی ہے تو اس میں یہ چیز چیک ہو گئی ہوتی ہے لیپ لیندھ بھی آپ کو دیکھ لینا ہے کی پروپر سٹیگر لیپ پروائیڈ کیا ہے 50D کے حساب سے پروائیڈ کیا ہے اگر دس امیم کا سری ہے تو پانچ امیم ہمیں لائب مل رہا ہے کی نہیں اور آلٹرنیٹ لائب پروائیڈ کیا ہے یہ بیسک چیزیں ہیں یہ تو میں ویڈیو میں پہلے بتا چکا ہوں جو بیم کی ہم نے چیکنگ کی تھی اور ڈروئنگ کے حساب سے آپ کو سب چیک کر لینا ہے باقی جو ڈروئنگ کے حساب سے تو ہمیں کام دیکھنا ہی دیکھنا ہے لیکن جو یہ 15 چیزیں میں نے آپ کو بتائی یہ آپ کو مست دیکھنی دیکھنی ہے جب بھی آپ چیکنگ کرو تو سیویل انجینئرز یہ تھا بیسک ویڈیو اور کافی اچھا ویڈیو تھا یہ ہو آپ کو سمجھ آیا ہوگا کیا کیا ایز سیویل انجینئر سائیڈ انجینئر آپ کو سائیڈ پہ چیک کرنا ہوتا ہے تو اسی کے لیٹیڈ اور ویڈیوز آئیں گے آپ کے لیے کل ہمارے کونکریٹنگ ہے تو کونکریٹنگ پہ ویڈیو رہیں گی کی کسے ہم سلام ٹیسٹ کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہمیں کونکریٹنگ کے ٹائم دیان رکھنی ہوتی ہے تو ایسی کنٹینیو ویڈیو کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کرلو بیل آئیکن دوالو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور ہماری website civilsidevisit.com پہ visit کرو نئے چینل جوب کا ادھر بھی جاؤ Thank you guys